اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو مکعی کی روٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری روٹی موٹی بنتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ایسا کریں گے مکعی کا آٹا لے کے چھانیں گے اور آٹا بھریک پسا ہوا ہو اس میں تھوڑا سا ہم گندم کا آٹا ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم روٹی بنائیں گے اور میں آپ کے سامنے بناوں گی آپ دیکھیں روٹی موٹی بھی نہیں بنے گی اور ٹوٹے گی بھی نہیں یہ سامنے آپ کے آٹا ہے اور میں نے یہ اپنے ہاتھوں کے تھوڑا سا آئل لگا لیے اور یہ میں آپ کے سامنے آٹا توڑ کے دیکھیں روٹی بنا رہی ہوں جیسے جیسے میں آپ کو بنا کے پکا کے بکھا رہی ہوں یہ میں تھوڑا سا طوے کے اوپر آئل لگا ہوں گی اس کے بعد روٹی ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں بلکل پتلی سی ہے بہت زیادہ لوگ جو ان سے ہیں وہ موٹی روٹی بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے روٹی اوپر سے تو پکتی ہے لیکن اندر سے تکچا آٹا رہ جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں عام روٹی سے تھوڑی سی موٹی ہے لیکن اتنی موٹی نہیں ہے کہ جتنا بلکل گول پیڑا بنا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے ایک سائٹ پک چکی ہے اور یہ میں نے سائٹ چینج کی ہے جو سی سائٹ سے کھا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سائٹ ہمارا پہلے سے پکا ہوا ہے اور آپ کو بنایا تھا وہ ٹائم ہی نہیں ملا میں آپ کو سارا وہ بتا دیتی تو بس اچانک ہی ارادہ بنا ہے میں نے کہا چلو مکہی کی روٹی کی دو ہیڈو بنا لیتے ہیں اور اندر جب ساگ بنائیں گے تو ساگ کی بھی بنا لیں گے لیکن ابھی ہم مکہی کی روٹی کے ساتھ ہی کھائیں گے اور پہلے سے تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری روٹی ماشاءاللہ سے کافی حد تک پک چکی ہے اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے دونوں سائیڈوں سے تقریبا تقریبا پکی ہوئی ہے اور اس کو بلکل ہلکی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ نہ تو جلے اور نہ ہی کچھی رہیں اندر سے بھی پک جائے اور باہر سے بھی صحیح سرک ہو جائے تو مکہی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وائٹ ہوتی ہے اور ایک یل ہوتی ہے یعنی ایک پیلے اور سفے دو رنگوں کی ہوتی ہے چھلیاں دو رنگوں کی ہوتی ہیں اور پھر اس کا آٹا بند ہے اور باریک جتنا باریک ہوگا اتنی آرام سے روٹی بنیں گی اور اتنا ہی زیادہ وہ جڑے گاٹا یہ ہماری ایک روٹی بن چکی ہے ابھی ہم دو تین بنائیں گے اور پھر آپ کو ہم ساگ رکھ کے دکھائیں گے یہ یہ ویورز دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ہلکی آنچ پر کتنی پیاری روٹی بنتی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا جیسے گندوں کیا لیکن ہے یہ مکہی کی روٹی تھوڑا سا ہم نے اس میں گندوں کا ڈیڈ کیا تاکہ یہ ٹوٹے نہ تھوڑا سا یعنی اگر تین حصے ہے تو اس میں سے تھوڑا سا آدھے سے بھی آدھا حصہ جن سے نہ ہم نے دندوں کاٹا ڈالا ہے یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری روٹی بلکل تیار ہے یہ تین روٹیاں میں نے بنائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا ساگ ہے یہ قریب سے ہم آپ کو بکھا دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ساگ بنانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ غور سے دیکھیں پوری دیکھیں اور سبسکرائب بھی ضرور کی جائے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی